بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے فیڈر انویسٹیکیشن جنسی میں میکنسیز آئی تھی اور اس کے فیزیکل ٹیسٹ ہو رہے ہیں یکم ستمبر سے لے کے تیس ستمبر تک اس کے فیزیکل ٹیسٹ جاری رہیں گے آئی تکیبن سونا ہو گئی ہے تکیبن سونا دن ہو چکے اور چودان دن باقی رہے گئے ہیں تیس ستمبر تک اس کے فیزیکل ٹیسٹ جاری رہے گے اس کے بعد پھر رولہ مسلی پائیں گے ریٹن ٹیسٹ کی اور جنہوں کی فیزیکل ٹیسٹ پاس ہو چکے ان کو میری تفسیق کانگرچولیشن اور امید ہے کہ وہ اپنے ریٹن ایکزیم کی اچھی طرح تیاری کر رہے ہوں گے تو میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو پاکستان نے اس دفعہ ایف آئے کی ویکنسیس کے لئے ٹیسٹ لینے اور ان کا ایم ایو بھی سائن ہو چکا ہے وہ میں نے سب کچھ آپ کو دکھایا تھا وہ لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے ویڈیو کے ایزیم جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ اپنے ٹیمٹ کرنا ہے تو وہ مکمل پروسیجر میں نے ویڈیو میں بنائی ہوئی ہے ڈسکریپشن میں میں لنک ہے وہاں سے آپ کے لئے کر کے وہ کمل کے کمپلیٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ایگزیم میں جانے سے پہلے اپنے ریٹن ٹیسٹ میں جانے سے پہلے وہ ویڈیو لازمی دیکھیں کہ وہ موسٹ ایمپورٹن ہے آپ کے لئے اس میں بہت سی کنفیوجنز بہت سی جانے کہ باتیں کلیر کی گئی ہیں آپ کے لئے جن کو آپ کو بعد میں آپ کے لئے پریشانی ہو سکتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں جی آج ہم ڈسکس کریں گے جی ایف آئی ایکٹ کوئسچن آہ پچیس ایمزی کیوز ہیں اور اس کے آنسر بھی ساتھ دی ہوئے ہیں موسٹ ایمپورٹن ہے ایف آئی ایف آئی ریٹن ٹیسٹ کے لئے فاتح پوسٹ آف ایس ای ایس ای 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 ڈی سی الڈی سی کانسٹیبل درائیبر وغیرہ ہے ان کی مکمل پوسٹوں کے لئے جو بھی ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے لئے ف ای ایکٹ جو موسٹ ایمپورٹن ہے اس کے ایمسی کیوز آپ تھی آتے ہیں چاہے جو بھی پوسٹ ہے چاہے اس ای کی ہے ای 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 س ای کے یو ڈی سی الڈی سی کی ہے اس کے لازمی ایم سی کیوز آنے ہیں پانچ دس جن جتنے انہوں نے کہے ہوں گے پیپر پیٹر میں جتنے لکھے ہوں گے اس حساب سے وہ لازمی آئیں گے اس کے ایم سی کیوز ایف ای ایکٹ کے جو موسٹ ایم بارن ہے کیونکہ آپ ایف ای ای میں جوب کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں ایف ای ایکٹ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے تو اس کے ایم سی کیوز ہیں چلیے یہ شروع کرتے ہیں بسمیلا کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے بہلے تمام دوسرے گزاری کے چینل کو سبسکر کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے بھی تمام اپڈیٹس اور نیو ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے فرنس کی بھی ہلپ ہو سکے تو اس لئے جی شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے جی when FIA was established FIA کب established ہوئی مقمومal constitution کے ساتھ اس کا پاس ہوئا تھا کب enforcement ہوئی تھی اس کے constitution کی FIA کی تو پہلا option ہے جی 1973 دوسرا ہے 1975 ثرڈ ہے جی complete ہو گیا تھا اور enforcement ہوئا تھا 13 جنوری 1975 تو اس کا جو B option ہے وہ بالکل correct جواب ہے آگیا تھا جی ہمارا question number two FIA was once named as FIA کو ایک نیم دیا گیا پہلے کونسا نیم دیا گیا تھے Pakistan Special Police Establishment A option ہے B option ہے جی پاکستان Special Criminal Force C option ہے جی پاکستان Special Task Force اور اس کا D جو ہے option ہے وہ ہے جی پاکستان Special Crime Agency تو اس کا جو FIA کو first name دیا گیا تھا پہلے وہ تھا Pakistan Special Police Establishment A option جرس کا ہے وہ بلکل ٹھیک جواب ہے next جلتے ہیں جی ہمارا question number third third question ہے ہمارا federally controlled police establishment first came into existence جو federally controlled police establishment تھی وہ پہلی دفعہ کب اپنے existence میں تھی کب وجود میں آئی تھی تو یہ federally controlled police establishment کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کے under جو FIA بنا تھا FIA دارا تو وہ ہے جن 1942 federal investigation agency اسی میں آتی ہے تو یہ ہے جی federal controlled police establishment came into existence in 1942 اس کا جو اپشن ہے وہ بلکل ٹھیک جواب ہے next جی ہمارا third sorry ہمارا fourth option آجات four question ہے جی FIA academy training center was opened in جو FIA کا academy training center ہے وہ کب اپن ہوا تھا تو اس کے جی تین تین option ہے چار option دیئے گئے ہیں 1976 1976 1975 1976 1952 1952 1952 1952 1977 1977 1977 تو جو اس کا right option ہے وہ ہے جی 1976 کو جاندی ہے جی ڈی ہے جی جی folg 1974 1975 1975 I вами 22 جنوری 1974 اب یہ 13 جنوری دو دفاہ آ رہا ہے تو ادھر وہ ڈیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں جو ہمارے یہ ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو جو اس کا رائٹ جواب ہے جی وہ ہے 13 جنوری 1975 تو 1975 3 جنوری کو جو فی ایکٹ ولا لاغ ہوا تھا تو بی اپشن اس کا صحیح جواب ہے آگے جی ہمارا کوششن نمبر 6 which organization has been dedicated anti-human smuggling and investigation cases تو جو anti-human smuggling ہو رہا ہے تو جو anti-human smuggling ہے اس کی investigation cases کے لیے کون سی organization ہے کون سا ادار ہے تو جو custom تو custom دونی ہو سکتا ہے یہ تو non-paid custom وغیرہ جو taxes وغیرہ اس کے لیے ہوتا ہے پاکستان کوسٹ گارڈ یہ سمندری حدود کے لیے ہے اور جو FIA federal investigation جنسی ہے یہ جیس کا صحیح جواب ہے جیسی اپشن اور لاسٹ پر انٹی نارکوٹک فورس منشیات وغیرہ کے لیے کام کرتی ہے تو اس کا جو سی اپشن ہے وہ بالکل رائٹ جواب ہے تو اس کے بعد ہمارا کوشن نمبر سیون دا گورنمنٹ ٹرانسفر اینٹی کرپشن اینڈ ایکنومک کیسیس ٹو جو گورنمنٹ ہے وہ اینٹی کرپشن اور ایکنومک کیسی جو ہے وہ کس کی صرف ٹرانسفر کرتی ہے پہلا جی نیب اکاونٹی بیلٹی بیورو دوسرا FIA فائی فائد انویسٹیگیشن جنسی تیسرا جی کسٹم چوتھا جی آل آف دیز تو جو اس کا رائٹ جواب ہے وہ جی نیب نیشنل کونٹی بیورو یہ جو انٹی کرپشن کیسیز ہوتے ہیں اور ایکنومک کیسیز ہوتے ہیں یہ اس کے انڈرات ہیں اس کو ٹرانسفر کرتی ہے گورنمنٹ تو نیسٹ ہمارا جی تو اس کا رائٹ جواب یہ ہے نیسٹ ہمارا کوشن نمبر ایٹ کوشن نمبر ایٹ ہے جی فائی اوفیشلز کن اریسٹ فار این اینکواری انویسٹیگیشن تو جو فائی اوفیشلز ہوتے ہیں وہ اریسٹ کر سکتے ہیں این ایکواری اور کسی بھی تفصیص کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے تو کون سے ہیں وہ کون ہے وہ کس کو اریسٹ کر سکتے ہیں موسٹ وانڈڈ پہلا اپشن ہے جی دوسر ہے جی اینی سسپیشیس تھرڈ ہے جی کرپریٹ پرسن چوتھ ہے جی اینی پرسن تو جو اینی پرسن جو فائی اے اس کو اختیار ہے وہ کسی بھی پاکستانی شہری کو گرفتار کر سکتے ہیں جو پاکستان میں کوئی بھی کرائم بغیرہ اس کے بارے میں اریسٹ کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے چاہے وہ ملٹری فورس کا ہے چاہے وہ سویل سویلین ہے چاہے جو بھی ہے چاہے انجوگیشن دپارٹمنٹس ہے جس دپارٹمنٹس ہے جو بھی ہے وہ پاکستانی ہے تو فائی اے اس کو اریسٹ کر سکتی ہے تو اس کو یعنی کہ اختیار ہے چاہے وہ کوئی افیسر ہے چاہے جو بھی ہو تو اس کا جی ڈی اپشن ہے تو اس کے بعد ہمارا کوشن نمبر نائن ہے جی ویڈا امینڈمنٹ فائی ایکٹ دوزار دو سوری فائی ایکٹ دوزار دو آنا تھا یہ در دو سو لکھا ہوئے تو ویڈا امینڈمنٹ ان افی ایکٹ دوزار دو ویچ افیسرز کین بی کین بکم پبلک پروسیکیوٹر جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتے ہیں وہ بنا انہیںس دا اتھولٹی ٹو اپیر بیفور دا کورٹ اون ویچ ٹرائل اس گوئنگ آن تو کون ہے جی تو یہ اسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل ڈیپٹی ڈریکٹر لیگل ریجنل ڈریکٹر بوت اینڈ بی تو اس کے بوت اینڈ بی یہ جو ہیں جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتے ہیں جبکہ جب انکواری جو ہے آثورٹی ہے جو ٹرائل جب چل رہا ہوتا ہے تو یہ جو دو بندے ہوتے ہیں اسسٹنٹ ڈریکٹر لیگل اور ڈریکٹی ڈریکٹر لیگل یہ ہوتے ہیں جی پبلک پروسیکیوٹر تو جو اس کا رائٹ جواب ہمارا ڈی اپشن تو نیکس چلتے ہیں جی آگے 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 کوچن نمبر ٹین which has authority to amend the act time by time as per requirement جو فی ایکٹ ہے وہ amendment کے لیے اس کو کون یعنی کہ کرتا ہے time by time وقت کے ساتھ کون اس کو آگے بڑھاتا اس کو بھی رکویرمنٹ گورنمنٹ چوتھا ہے جی پرویجنل گورنمنٹ تو یہ فیڈر گورنمنٹ کیا فیڈر انویسٹ گورنمنٹ جنسی تو فیڈر گورنمنٹ کو اس کا سارا اختیار ہے وہ اس کے جو لام ہے اس کے کونسی میں امین منٹ کرتی ہے جی اس کے بعد نیکس چلتے ہیں ہمارا question number 11 who has authority to delegate his power to any of his FIA officer under the rule or FIA mentioned FIA جو کون سی authority ہے جو کہ power کو کسی بھی FIA officer کے اندر دے سکتی FIA میں mentioned ہو تو اس میں آتا جی prime minister of interior جو وزیر داخلہ ہوتا ہے اس کا B option ہے جی director جنرل جو DG ہوتے ہیں FIA third ہے president fourth prime minister تو اس کا آئے گا جی B option director general جو FIA ہوتی ہے اس کی تو آگے جی ہمارا question number 12 the establishment of FIA in the year of 1974 and 74 then dash and dash were repeated and merged into FIA 1974 تو اس کا جو ہمارا A option ہے جو بلکل ٹھیک جواب ہے جو تھا FIA 1974 وہ special police establishment اور special police order 1972 جو اس کو merge کیا گیا تھا تو پھر FIA act بنا 1974 جو 13 January 1975 کو implement ہوا تھا تو یہ اس کا correct option ہے A اس کے بعد 13 option according to the act FIA will work under the code of criminal procedure 1898 B 98 جو اس کا correct answer ہے وہ ہے 1898 1898 act ہے جو وہ اس میں criminal procedure code of criminal procedure 1898 جائے اس کے اندر FIA work کرتی ہے FIA act تو اس کے بعد یہ ہمارا 14 question تو یہ بنامی transactions اس کا بہت بہت زیادہ چرچار آیا پچھلے دنوں جب جی cases بغیرہ کھلے ہوئے تھے FIA کے اور نیب بغیرہ کے تو بنامی transaction prohabitation اسے کہتے ہیں act was promoted یہ کب جنگے لاغو ہوا تھا 2013 2016 2019 2020 تو جو اس کا correct answer ہے جواب ہے بنامی transaction act was promoted تو یہ ہے جس کا بی option 2016 جو اس کے بعد ہے what is the main purpose of transaction act تو جو بنامی transaction act 2016 میں مزہور تھا اس کا purpose کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا تو یہ تھا جی اس کا check and balance of money transfer limited taxes on goods monitor black money and black bank balance declare اثر تو اس کا option جا وہ correct black money bank balance جا اس کو monitor کھانا تھا جو black money دوسرے کے نام پر اپنی جائداد کو لگا دینا یہ بھی بنامی transaction کی زمری میں آتا ہے تو اس کا جو سی جواب ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو آگے یہ چلتے ہیں ہمارے question number 16 what is the transaction یہ دیکھیں جی وہ آگیا what is the transaction کیا چیز ہوتی ہے to hoard money پرسن اپنی جائداد اور اپنی جو ہمارا پیسہ ہوگا وہ دوسرے کے نام پر رکھنا what is cyber hacking so cyber hacking the use of internet and digital sources to harass someone is called cyber hacking use of internet to digital sources to digital media وغیرہ کسی کو حراس کرنا کسی کو بھی حراس کرنا تو یہ کراتا ویب سیڈ وغیرہ سے جو hacking کی جاتی ہے دوسروں کو یعنی کہ ڈیٹا چوڑی کیا جاتا ہے مبائل کیا جاتے ہیں تو جس کے کسی بھی جنسی کا بھی اٹھا سکتی ہے تو آل آف دیز کا ڈی جواب ٹھیک آئے گا اس کے بعد آئی کنسٹیٹوٹی انڈر ویچ سیکشن آئی کنسٹیٹوٹی آئی وہ کس سیکشن کے اندر آئی تو یہ سیکشن نمبر تھری اس کا بی جواب بلکل جواب ہے تو سیکھنے جنسٹیٹوٹی کسی آئی جی آئی جی اس بات جو فلیس تو یہ آئی جی او فلیس اس کا بالکل رائٹ جواب ہے جیسے پنجاب کے آئی جی پولیس ہوتے ہیں اسی طرح جو ڈی جی ہوتا ہے اس کا عوضہ ہوتا ہے اس کی پاپاور اتنی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ہمارا بائس قویشن ہے what is ATU ATU کس جیس کا مخفف ہے پہلا اے اپشن ہے جی انٹی ٹرافیکنگ یونٹ دوسرا ہے جی اویرنس ٹرال انڈ یوزیج ترڈ اپشن ہے جی انٹی ٹروریزم یونٹ ستھائی جی نانو بیس تو یہ اے ایچ ٹی یو بھی ایک ہے وہ ہے انٹی ہومن ہیومن ٹرافیکنگ یونٹ تو یہ ایٹی یو ہے تو اس کے مطابق یہ ہی آئے گا انٹی ٹرافیکنگ یونٹ ایٹی پرٹیننگ یونٹ تو اس کا ای اوپشن ہے جب phone Society بلکل ri جواب ہے تو نیکسٹر ح Watts 23 how many active departments in FS аکٹی PA deuxième 2212 میں ایک ٹی جو مین ڈیپارٹ میںٹس ہیں وہ کون سے ہیں وہ ہے جی ہمارا نو ہیں جی تو توجہ نو ڈیپارٹMenٹ اس کے اور بی اوپشن دس Richtung ڈی اوپشن 12 fo جی اب یہ اس کے9 جنہی کے دپارٹمنٹhemت حد و سببhood которого تول جو 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 WORK KIJjobik��ی کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہribution 24 the major units of FIA FIA کے units کہتے ہیں یہ جو last question ہے نا FIA department اور اس کے units میں تو یہ آپ نے یاد رکھا ہے جو department ہے وہ 9 ہیں جو major unit ہے وہ 13 ہے ٹھیک ہے جی 13 unit اس کا correct جواب ہے C option اس کے بعد یہ ہمارا last what is the motto of FIA FIA کا motto کیا ہے truth and honesty ہے say no to corruption no crime no cheating اور چوتا ہے جی love human love honesty تو اس کا جو right جواب ہے وہ جی truth and honesty یہ option کا correct جواب ہے FIA کا motto truth and honesty تو یہ تھا جی ہمارا FIA act کی ویڈیو کا part 1 ون ویڈیو تھی اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو بھی مجھے کیوز میرا ملتے ہیں اس کی میں کوئر انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا part 2 بھی اس کا آئے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جے سارے کیوز اچی طرح کریں گے ان کو تیار کریں گے تو میری دعا کہ اللہ پاک سب کو کامیاب کریں so thanks for watching اللہ حافظ فیمانے